انسان چاہتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے بہت سارے انسان کچھ چاہتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے جس کی وجہ سے انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے اور وہ جب ٹینشن میں آتا ہے تو پھر بڑھ بڑھ آتا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے یہاں مولا علی کررم اللہ تعالی وجہہ القریم کا ایک قول مجھے بہت پسند آتا ہے بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے اور میں اکثر کبھی کوئی اس ٹاپک پر گفتگو کرتا ہوں تو سیدنا علی کررم اللہ تعالی وجہہ القریم کا یہ قول ضرور میں پیش کرتا ہوں ایک انسان پر جب ٹینشن آتے ہیں مسئیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے گناہ کی سزا ہے چونکہ گنے گار تو ہر کوئی ہے تو وہ یہ تصفر کرتا ہے کہ گناہ کی سزا ہے اور قرآن کی طرف سے اگر دیکھیں تو یہ بھی فرمایا گیا جہاں یہ فرمایا گیا جو مسئیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیے اور دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے تو مولا علی قدم اللہ تعالی وجہہ کریم سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو مسئیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں تو اگر ہم پر مسئیبت آئے ٹینشن آئے سٹریس آئے تو ہم اسے کیسے ریالائز کریں کہ یہ ٹینشن گناہ کی سزا کی وجہ سے ہے یا امتحان ہے یہ ٹینشن گناہ کی وجہ سے ہے یا یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے امتحان ہے بڑی بیاری بات مولا علی نے فرمائی ارشاد فرمایا جب تمہیں ٹینشن آئے اور خدا کا راستہ تم چھوڑ دو اور گناہ میں پڑ جاؤ تو یہ سزا ہے اور جب کبھی تمہیں ٹینشن آئے اور تم خدا کے راستے پر چل پڑو تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے یہ فلسفہ بتا دیا تو میرے پیارے آقا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں دوسری چیز کہ ٹینشن آپ کا لائٹ کیسے ہوگا ہلکا کیسے ہوگا آپ ریلیکس میں کیسے آئیں گے مثال کہ بجنس میں آپ کو لوس ہوا آپ ٹینشن میں آگئے ہیں سڈنلی فامیلی میں کسی کا انتقال ہوا آپ ٹینشن میں آگئے ہیں اسی طریقے سے اگزام میں فیل ہوئے آپ ٹینشن میں آگئے ہیں تو اس کے لئے حدیث مبارکہ میں ایک فارمولا دے دیا گیا ہے کہ بندہ اگر اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو اس کی زندگی میں ٹینشن بالکل ہلکا ہو جائے گا اور وہ کسی حد تک ٹینشن سے فری ہو جائے گا اور وہ کیا چیزیں ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور درخواست کی کہ اسے کوئی جامع وسیعت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویشٹ کی کوئی مضبوط سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے وسیعت فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا اللہ عز وجل کو اس کے فیصلے کے سلسلے میں الزام نہ دو یعنی اس نے تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر لیا تو اس فیصلے کو خاموشی سے قبول کر لو اس پر الزام نہ دو اب شاید یہ آپ کو گاڑا لگا ہو میں تھوڑا سا ایزی کر کے آپ کو سمجھاؤ ایک بڑی آتی آتی راستے سے جا رہی تھی اس کے پیر کا ناخن نکل گیا وہ مسکرانے لگنے 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 لگن وہ عورت کہتی ہے بڑھیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کیا میں یہ چاہتی تھی کہ میرے پیر کا ناخن نکلے توجہ چاہوں وہ عورت پوچھتی ہے کیا میں یہ چاہتی تھی کہ میرے پیر کا ناخن نکلے اس نے کہا نہیں تو کہا پھر کس کے چاہے سے نکلا اس نے کہا اللہ کے چاہے سے تو کہا میں مسکراتی اس لیے ہوں کہ میری چاہت سے بڑھی میرے مولا کی چاہت ہے اگر وہ ناخن نکال کر خوش ہو رہا ہے تو میں مسکرات کر اس سے کہہ رہی میرے مولا تو جس نے خوش ہے تو ٹینشن کا پہلا سولیوشن یہ ہے کہ آپ کو زمانے میں جتنے بھی اپ اینڈ ڈاؤن آئیں آپ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس سے قبول کر لیجئے البتہ ارشاد ہے کہ ہاں آپ اس کے ریزن کو تلاش کرو اس کے ازباب کو تلاش کرو اور اس کے ازباب کو دور کرنے کی کوشش کرو اور ان چیزوں کے اندر اگر آپ کو جہاں اپنی خامی اور غلطی نظر آتی ہو اس کا کریکشن کر لو تاکہ آئندہ تم بڑے کسی ٹینشن سے بچ سکو لیکن آپ پرفیکٹ ہیں آپ نے سب خوش اپنا کلکولیشن بھی پرفیکٹ کیا اور اس کے بعد کوئی چیز ہوئی تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ مولا کا فیصلہ تھا اور اس کا فیصلہ بلکل حق ہے اس کے فیصلے